دشوانوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا ایک دن دو دن نہیں انچاس دن تک محاصرہ بلوائیوں کا جاری رہا مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا وہ چشمے کا پانی جس چشمے سے آپ سب کی سہرابی کا انتظام کیے پینے سے آپ کو روکا گیا سب کے لیے غلے فراہم کرنے والوں تک غلہ پہنچنے سے روکا گیا مسجد میں آنے سے تک روکا گیا دو رکعت نماز پڑھنے سے تک روکا گیا اور حال یہ ہے کہ سب میٹھا پانی ان کے کوئے کا پی رہے ہیں اور وہ کھارے کوئے کا پانی پی رہے ہیں آپ نے اطمان حجت کے لیے خطبہ دیا لیکن کچھ اثر نہیں ہوا یہاں تک کہ اسی طرح سے آپ شہید ہوئے تو بندہ مومن کے لیے ایمان پر قائم رہتے ہوئے مسیبت آتی ہے تو رہتی مسیبت ضرور ہے منلخصان اس سے نہیں پہنچتا اس لیے کہ اس کے بعد کے نتیجے پر اس کی نظر ہوتی ہے یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پائے استقلال میں جنبش نہیں آئی آپ کے قدم لڑکھڑائے نہیں حالانکہ لوگ تقاضہ کرنے لگے کہ آپ اقلاق سے دست بردار ہو جائیے آپ اس ذمہ داری سے علاہدہ ہو جائیے آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا آگے وہ روایت بھی ہے جام ترمیری کی حدیث پاک ہے وعن آئیشتہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا یا عثمان اِنَّهُ لَعَلَّ اللَّهَ يُقَمِّسُكَ قَمِيْسَا اے عثمان ایک وقت آئے گا کہ اللہ ایک قمیس تم کو پہنائے گا آنے والے ہر حال پر نظر رکھنے والے حبیب فرما رہے ہیں کہ اللہ تم کو ایک قمیس پہنائے گا اگر سارے لوگ ملکہ چاہے کہ وہ قمیس تم اتار دیں وہ اتروا دینا چاہے تم سے فَلَا تَقْلَعَهُ لَهُمْ ان کی خاطر وہ قمیس اتار نہ مہیں ہم سے ملاقات کرنا کر قمیس اتارنا چاہیں گے لیکن نہیں اتارنا کیا مراد ہے لباس سے وہ قلافت کی قمیس ہے وہ عظیم ترین منصف جو عطا کیا جائے گا اللہ تم کو دے گا فرما لَعَلَّ اللَّهَ اس سے ایک اور بات نہیں معلوم ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کس نے بنایا حضرت فاروق عظم کی شہادت کا وقت آیا آپ سے عرض کیا گیا کسی کا نام مقرر کیجئے چھے افراد کے نام دیئے چھے میں ایک عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام تھا پھر باقی ان پانچوں نے آپ پر اتفاق کیا یوں آپ خلیفہ ہوئے بنانے والے صحابہ ہوئے اتفاق صحابہ میں کیا اور حبیب نے بتایا میرے صحابہ کسی چیز پر متفق ہو جائیں تو ان کا متفق ہونا صرف ان کا فیصلہ میں یہ خدا کا فیصلہ بھی ہے اس لئے فرما لَعَلَّ اللَّهَ يُقَمِّسُكَ قَمِيسَا کہ اللہ تم کو قمیس پہنائے گا ظاہران تاریخ قضا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک محرم کو جب سیدنا فاروق عظم شہید ہوئے تو سب نے اتفاق کر کے آپ کو خلیفہ تُنا آقا علیہ السلام کی خلافت کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آئی تو اتفاق کیا مزلس شورا نے اتفاق کیا مزلس شورا میں جو صحابہ تھے اللہ کی حبیب علیہ السلام نے بتایا کہ ان کا یہ فیصلہ ان کا نہیں ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ تم کو ایک قمیس پہنائے گا اگر لوگ چاہیں گے کہ اس قمیس کو اتارنا ان کی خاطر نہیں اتارنا ایسے سنگین حالات آئے کہا کہ آپ خود معذول ہو جاؤ آپ خود دستبردار ہو جاؤ فرما کے نہیں اس لئے کہ میرے آقا علیہ السلام نے اہد لیا تھا اس اہد کے خاطر میں اس طرح سے تمہاری بات نہیں سن سکتا میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا اس کے مطابق میں چلوں گا میں اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے یہ لباس خلافت اتارنے والا نہیں ہوں اللہ کے حبیب علیہ السلام اس عظیم صحابی اور خلیفہ نے کہا یہ بھی ترمیدی ہی میں حدیث ہے وعن ابی صحلت مولا عثمان رضی اللہ عنہ قالا لئے عثمان یومدار حضرت ابو صحلت جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آزاد کرتا غلام ہیں فرماتے ہیں قال لئے عثمان یومدار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس محاصرے کے دن فرمایا اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ وَلَسَلَّمَا قَدْ عَهِدَ إِلَيْهِ اَحْدَى وَانَا سَابِرُنْ عَلَيْهِ کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے ایک اہد لیا ہے اور میں اس اہد پر جمع ہوا ہوں میرے آقا نے اہد لیا اس اہد پر جمع ہوا ہوں آقا نے اہد یہ لیا کہ قمی سے خلافت نہ اتارنا اس لئے میں اپنے سے نہیں اتار سکتا رواہ التلمیذی امام تلمیذی نے اس کی روایت کی فرمایا کہ میں اس کو اتاروں گا نہیں جو تم کو کرنا ہو کرلو لیکن میں اپنی مرضی سے نہیں اتاروں گا اس لئے کہ یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے میرے آقا کی پہمائی ہو بھی قمی سے اس کے بعد کہ وَعَنَهُ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ يُسِرُّ الْعُثْمَان اور انہی سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ سے راز دارانہ طریقے پر کچھ فرمانے لگے پوشیدہ طور پر چھپکے چھپکے کچھ کلام کرنے لگے وَلَوْنُ عُثْمَانِ تَغَيِّرُ اور حال یہ ہے کہ عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کا رنگ متغیر ہوتا جا رہا تھا رنگ بدلتا جا رہا تھا فَلَمَّا كَانَ يُمُدَّار جب وہ محاصرے کا دن ہوا قُلْ نَا ہم نے کہا آپ کے چاہنے والوں نے عَلَا نُقَاتِلُو حضرت کیا ہم آپ کی حفاظت میں وہ باغیوں سے جنگ نہ کریں قَالَ لَا آپ نے فرمایا کہ نہیں میں تم کوئی اجازت نہیں دیتا حالانکہ سب آپ کے احباب ہیں دوست ہے رفقہ ہیں چاہنے والے آوان و انسارے کہتے ہیں عَلَا نُقَاتِلُو کیا ہم لڑیں گے اس کی اجازت آپ نہیں دوگے قَالَ لَا نہیں کیوں؟ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَا اَحِدَ إِلَيْا اَمْرًا میرے آقاں نے ایک اہد مجھ سے لیا تھا فَأَنَا صَابِرُ النَّفْسِ عَلَيْهِ میں اپنے نفس کو اس پر جمع کر رکھوں گا میں اپنے آپ کو اس پر قائم رکھوں گا میں اوہ اہد کے خلاف جانا نہیں چاہتا رَوَاهُ الْبَيْحَقِي جُو فِي دَلَائِ الْنُبُوبَةِ امام بیحقی رحمت اللہ عالمے اس کو دلائِ الْنُبُوبَةِ میں بیان فرمایا ہے تو مطلب کیا ہوا؟ ایسی صورتحال بھی آئی تو آپ نے اس اہد کی پاسداری کی خلافت سے دسبرداری اختیار نہیں کی اسی حال میں آپ شہید ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو بھی اجازت نہیں دی کہ تم لڑو